اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اور آج میں بنا رہی ہوں لوکی چنے کی دال اور میں آپ کے ساتھ اپنی لنچ روٹین شیئر کر رہی ہوں روز کا کھانا تو آج میں ہم بنا رہے ہیں لوکی چنے کی دال تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں نے یہاں پہ ککر لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو میں نے اس میں وائٹ زیرہ ڈال دیا ہے اور اس کے اندر اب میں اپنی پیاس ایٹ کر دوں گی میں نے دو عدد پیاس لیتی اور اس سے میں نے رفلی چوب کر لیا تھا اور اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ہم پیاس کو براؤن کر لیں گے ہم لائٹ براؤن کر لیں گے اچھے سے اور پیاس ہمارا براؤن ہو جائے گا تو ہم اپنا لسن کا پیس شامل کریں گے اس کے اندر لسن اور ادرا کپ ہم نے لوکی لی ہے جب تک ہمارا پیاس براؤن ہو رہا ہے تب تک ہم اپنی لوکی کو کٹ کر لیتے ہیں لوکی ہماری تقریباً کٹ ہو چکی ہے میں نے ایک ایجی لوکی لی تھی لمبی والی لوکی ہے لوکی ہماری کٹ چکی ہے اور اب ہم اسے اپنے ٹاماتر کٹ لیتے ہیں لوکی ہماری کٹ چکی ہے اور اب ہم اسے اپنے ٹاماتر کٹ لیتے ہیں ہماری کٹ چک کر لیتے ہیں ہم ٹاماتر کٹ کر لیں گے کیونکہ ٹاماتر کٹ کر لیں گے کیونکہ ٹاماتر کٹ کر لیں گے اس کے لیے کوئی پیوڑی بغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ٹاماتر پیس لیں تو بیٹر ہے ورنہ پیس لیں تو ویسے بھی ہمارا اچھے سے مسالہ تیار ہو جائے گا کیونکہ اس میں گریوی شو نہیں ہوتی تو اس میں ٹاماتر کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر اچھی لگے تو لائک اور نہیں اچھی لگے تو ڈیس لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں میرے ساتھ ہمارے اپنے ٹاماتر ہمارے ٹاماتر بھی کٹ چکے ہیں اور اب ہم ہری مرچے بھی کچھ تھوڑے سی کٹ لیتے ہیں اپنی ساتھ نورمل سی یہاں میرے پاس پتلی والی ہری مرچے ہیں یہ ہوتی تو بہت دیکھیں لیکن ہری مرچے اچھے لگتی ہیں سالن میں تو اچھے سے بس نورمل سی کٹ لیتے ہیں اپنی ہری مرچوں کو بھی یہاں ہمارا پیاس براؤن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائک براؤن ہو چکا ہے ہمارا پیاس اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنا لسن کا پے لسن ادھر کا پیس شامل کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں فوراں کے فوراں پیستی ہوں تو میں نے لسن اور ادھر کا پیس شامل کر لیا ہے اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی اپنے ٹاماتر اور ہری مرچے ڈالتوں گی یہ اچھے مسالے کو بھونیں گے اور اپنے کچھ سپائسز ایڈ کروں گی جس طرح سکیں نمک لال مرچیں حلدی وغیرہ یہ سب ایڈ کر دوں گی یہ میں ڈال رہی ہوں مرچیں 1 ڈیبلا سپون کیونکہ اس میں لوکی چنے کی ڈال ہے اس میں مرچیں سپائسی سی اچھے لگتی ہیں مرنہ یہ سالل میٹھا میٹھا لگے گا اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک حلدی ایڈ کر رہی ہوں میں نے 1 ڈیسپون کے قریب حلدی لیا ہے اور 1 ڈیبلا سپون کے قریب نمک لیا ہے یا ہسپیز نمک آپ ڈال سکتے ہیں اب میں اچھے سے مسالے کو مکس کروں گی اور ٹاماتر جب تک گل نہیں جاتے تب تک اپنے مسالے کو گلانے کے لئے چھوڑ دوں گی اور جب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا اچھے سے صحیح سے فائن ہو جائے گا تو میں اس میں اپنی سبزی ڈال دوں گی میں نے چنے کی ڈال لیوی ہے ڈیر پاؤں کے قریب اور لیا ہے لوکی لیا ہے 1 کلو کے قریب اور میں اس کو ڈال کے اچھے سے مکس بھونوں گی اور بھوننے کے بعد میں پانی ڈال کے کوکر لگا دوں گی کیونکہ چنے کی ڈال ہے تو کوکر ہی لگاؤں گی دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بہت اچھے سے گل checkا ہے اچھے سے فائن سب بھون گیا اور پر اوائل آ چکا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے لوکی لوکی چنے کی ڈال لوکی اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں آئل آئل نہیں صوری چنے کی ڈال ڈال دوں گی ساتھی چنے کی ڈال کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے سوک کر دیا تھا بگو کے رکھ دیا تھا پانی کے اندر تاکہ اچھے سے بھیگ جائے چنے کی ڈال تاکہ گلے میں آسانی پیش آئے تو اب میں اچھے سے میں نے ڈال دی ہے اور اچھے سے مکس کروں گی اور اس میں اپنے پانی ایڈ کر لوں گی اتنا پانی ایڈ کروں گی جس میں ہماری ڈال گل جائے اور آج کل لوکی بھی ایسے آ رہی ہے کہ آپ کو گلانی پڑتی ہے ککر میں ورنہ اتنی خاص نہیں گلے اب میں نے ڈال دیا ہے پانی ہسپے معمول یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری لوکی چنے کی ڈال ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے ہلکہ لکہ اس لئے آپ کو لگ رہے ہیں اچھی سے ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے ہلکہ سا چولت چلنے دیا ہے اور میں اس میں ڈال دیں گے دھنیا اپنا دھنیا ڈالوں گی اور اس میں میں ڈال دوں گی بلیک پیپر یا گرہ مسالہ میں گرہ مسالہ نہیں آئٹ کروں گی میں آئٹ کریں ہوں بلیک پیپر کالی مرچیں ون ٹی سپون کے قریب اور اسے ڈال کا تیسپون اچھا آ جاتا ہے ہمیشہ گرہ مسالہ ایک سروری نہیں ہوتا گرہ مسالہ باس ٹائم اچھا باس گھروں میں نہیں کھایا جاتا تو میں نے کالی مرچ لے لی ہے اور میرے پاس تھا دھنیا اچھا خاصا کٹا ہوا اس میں دھنیا اچھا زیادہ سارا ڈالو تو بہت مزہ آتا ہے اپنا ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر اور اب ہماری دال بلکل ریڈی ہے اور اب آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسی بنی ہے ہماری چنے کی دال اور لوکی اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ریسپی کو اپنے گھر کی رونک بنائیں دستور خان کی یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری چنے کی دال لوکی کسالن کی طیمی سا بہت ٹیسٹی سا ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے فیڈ پیک زور دے گا اسی کے ساتھ دیجئے جازت اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ واپس آتے ہیں اور اللہ حافظ اللہ حافظ